موسیقی 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 ہمارے پاس زیادہ تر کیسیز جو آتے ہیں وہ گریلو تشدد کے حوالے سے اور یہ مار پیٹ کے حوالے سے بچے اغوا کے یہاں پہ زیادہ میلسی میں جو رجحان ہے وہ خواتین سے زیادتی کے حوالے سے بہت زیادہ کیسیز آئے ہیں موسیقی 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 کیا نہ صرف ان کو پیسلٹیٹ کیا بلکہ گراس روٹ میں فیلڈ میں جو ٹارگٹ ایریا ہمارا تھا وہاں سے جتنی بھی سارے پرابلمز تھے ان کو ہم نے لاکر سل میں جمع کیا کہ جی کون سے ایریا میں کون کون سے پرابلمز ہیں تو اسی کو بدنظر رکھتے ہوئے باقی جو امدادی ادارے تھے وہ ہمارے ساتھ کوارڈینیٹر ہے انہوں نے جا کر مدد کی تو ہم نے اس معاملے کو کافی حد تک حل کیا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ ابھی حل ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ابھی بھی ڈسپلیس ہیں ابھی بھی وہ اپنے جس مقام پہ وہ پہلے تھے اس جگہ پہ نہیں ہیں ابھی بھی ان کو شلٹر کی ابھی بھی ان کو صحت کی سہولیات کی فانی کی وغیرہ کی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور زلزلے بھی بہت پرشان ہویا مرے گلے کڑے کوئی لاشاں دسان دے نو لبیوں کو پنجان دے نو اس رنہ مکان تباہ ہو گئے سے پرشانی ہو گیا سیاں کے کرساں مال میں بیشی مار گیا ساں بچے مار گئے سے بریہ لاتا ہو گیا سیاں سکول روڑ گئے بچے کوئی سکولہ مار گئے کوئی پرشان ہو گئے سکولہ مار گئے سے کور جولاں پر سکولہ جلدے ہی نہ سے ڈر دے اس کی ان چند دیاروں میں سے پیجنون سب سے پہلے وہاں اپنی تفاتر کہیں کی اور اندادی اشکیات کی اور زخنیوں کے علاج کی کوششوں کا آغاز کیا اس کیوں نے معلومات اور اطلاع کی فرانی کو سب سے اور اس سلسلے میں ایک انفرمیشن سیل قائم گیا اور جس کے تحت رابطے کا ایک وسیل نیٹورک قائم پیا گیا میں جو پیچے سکول ہے اس میں میں پڑھاتا ہوں اور اس سے پہلے جو ہے یہ سکول جو اس شلٹر سے پیچے تھا اور زلزلے میں یہ گر گیا تھا بچے جو ہے اور پورے جو ہمارا علاقہ ہے وہ بالکل متاثر ہوا اور خاص کر کے بچے بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے ہیں ایس پی او کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن میں اس حوالے سے کہوں گا کہ انہوں نے ہٹ کے کام کیے باقی ارگنیزیشن سے تھوڑا سا ہٹ کے کام اس لیے کیے انہوں نے کہ انہوں نے ایڈیوکیشن کو فوکس کیا اور اس اس وقت واقعی سارے سکول گرے ہوئے تھے پچھے باق کے سکولوں سے اب واپس وہ آ بھی نہیں رہتے تو ایس پی او والوں نے موبلائز کیا جا کے پیرنٹس کی طرف مختلف تقاریب ہم نے مناقید کیا ڈسٹرک لیول کی یوسی لیول کی اور اس میں جو ان کے وہ اگر ہاندان والوں کو موبلائز کیا کہ جی اب بچوں کو سکول میں واپس بھیجیں پھر انہوں نے ملہبے بہت ساری کٹس ملہبے سکول کی جو وہ تھی اس حوالے سے بچوں کو دی اٹریکشن پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ ملہبے وہ پلے سپیسز کا کی ارینجمنٹ کی ہے اور بچوں کا ڈر نکالنے میں میں کہوں گا کہ ایس پی او کا بہت ہی اہم رول ڈیو منز جگرہ جائے چھمڈو مائے مشانی ملاؤں کے سمنازیر تیری بہاروں کے میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن سیم ڈالے پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ سیم ڈالے بنائے گئے تھے انیس سو ستانوے میں ایک وارڈ بائنگ کا پروجیکٹ تھا جس میں یہاں کے سیم اور کلر کے پانی کو سمندر میں چھوڑ کرنا تھا یہ ایک سبز باگ دکھایا گیا تھا یہ ایک دھوکہ تھا ہمارے ساتھ یہاں جو ہے الکوہل پلانٹ ہے یہ میر پرخات شگر مل والوں کا ہے الکوہل پلانٹ وہاں سے نکلنے والا یہ زہریلا پانی اس سیم ڈالے میں شامل ہو رہا ہے یہ جو نیٹ ورک بنایا گیا تھا ال بیو ڈی کے سیم ڈالوں کا یہ اب زہر پورے اس نیٹ ورک میں شامل ہو گیا ہے پہ جو دھوڑوں پران نکلتا ہے شکور ڈند تک یہ جاتا جاتا تھا پورے یہاں کے پٹی کے لوگوں کا خات اور پہ ماہی گروں کا مچھلی پہ گزران تھا لیکن جب یہ زہریلا پانی کے بعد وہاں کے ساری مچھلیاں مر گئیں میں اس وقت بھی جو ہے ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے کیونکہ یہاں پہ اتنی بدبو ہے کہ جس کا آپ اور ہم کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا یہاں کے جو لوگ ہیں شور کر 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 اب اس بدبو کے عادی ہو چکے ہیں خورے لاباسینہ دسپین غر پوری لمبی دی دسترگو نمیواخلا دزیگر پوری لمبی دی دنیا پا خول دا امن امن وردکوی لگیادا دا امن دا کوتر پا وزر پوری لمبی دی دیرمانه آج کل کے مقدوش حالات میں اگر ہم دیکھ لے تو یہ مطلب ہے کہ بہت اشد ضرورت ہے امن کی کیوں کہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو امن اومان کی فضاء بہت خراب ہے اور امن اومان کے حوالے سے ہر ایک فکرمن بھی ہے اسپیشلی سیول سوسائٹی جو ہے وہ مطلب ہے کہ یہ کوئی بھی اس کو یہ شورٹ ہی نہیں دے سکتا کہ بھئی آپ گھر سے جائیں تو آپ پورمن واپس آ بھی سکیں گے یا نہیں تو اس حوالے سے اس پیو کے تعاون سے ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کو پیس کمپین کا نام دیا گیا اس کا کریڈر جو ہے وہ میں اس پیو کو اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ڈی پی ام ٹریننگ دے دیا اور اسی ٹریننگ کے بل بوتے پر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے ان چیزوں کو انشور گیا نوشیرہ میں ساٹھ سال گزر گئے بڑا پاکستانے سماج نیادی محروم کیوں دمانے علاقے دمانویت ہنبہ مسائل تعلیم نہ ملی ہے رہے گئے ان اکثر جاہل اسکولتاں بنائے گئے کھڑے ہن وریانے سماج نیادی محروم کیوں دمانے اکثر دی ہاتھ وچ مویا سر نہ بجلی دل یا دھلی دراتے ڈھاوے کوئی ویجلی حافظ فیدہ دی لنگر کوٹ دی بسو تی جڑی ترکی آتی کمان کی تے پیہ ترسو دی اج تک نہ کی تا کنے ساڈو دھیانے سماج نیادی محروم کیوں دمانے پولیس ہم کو روز یہاں آکر دھمکی دیتی ہے کہ گاؤں کھالی کرو ہم گاؤں کھالی کر کے کہاں جائے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ کہاں جائے موسیقی پلے ہم ایلکشن میں حصہ چاہتا تھا اگر ہم جیت چاہتے ہیں اپنے علاقے کے مسئلہ کوال کر سکتے ہیں روڈ کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے تعلیم کا مسئلہ ہے لٹکیوں کے تعلیم